بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا سانس لینے والی نہیں ہوتی اور ہر پانی پینے والا نہیں ہوتا بیکٹیریا کسی بھی جگہ میں موجود ہو سکتے ہیں تو ہوا میں کون کون سے ہوتے ہیں اس کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں تو ان بچوں سے گزارش ہے جو میرے چینل پر نئے ہوں ان کو سبسکرائب کیا کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں پڑھتے ہیں بٹا دا مائکروبیل فلورا فلورا کہتے ہیں بٹا جانداروں کو خوردبینی جانداروں کی وہ قسم آف ائر ہوا کی اس ٹرانزینٹ اینڈ ویریبل ٹرانزینٹ کہتے ہیں بٹا جو فوراں سے گزر جائے سرسری ہو تو مائکروبیل فلورا جو ہوا میں ہے وہ سرسری ہوتے ہیں اور مختلف ہوتے ہیں یعنی کہ کسی ہوا میں زیادہ ہو سکتے ہیں مائکرو آرگنزم کسی ہوا میں کم ہو سکتے ہیں ہوا میں آتے تو ہیں جیسے سانس ہم لے رہے ہیں ہوا میں لے رہے ہیں نا تو ہمارے سانس کے جو جرہ سیم ہے مائکرو آرگنزم ہے وہ ہوا میں داخل تو ہوں گے لیکن فوراں ہی گزر جائیں گے یا نیچے گر جائیں گے یا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ منتقل ہو جائیں گے ہوا وہ میڈیم نہیں ہے جہاں پر مائکرو آرگنزم اپنی تعداد کو نسل کو بڑھا سکیں لیکن کچھ ایسی اشیاں ہیں کیریئر ہیں جو کچھ میٹر ہیں ڈسٹ ہوا ہے اینڈ ڈروپلیٹس اور کچھ پانی کے کتریں ہیں جو مائکرو آرگنزم جو مائکرو آرگنز کے لدے ہو سکتے ہیں یہ بٹا بڑی پیاری بات کی ہے جو ہم سانس لیتے ہیں اس سے کچھ ہوا کے ذراعات نکلتے ہیں اور کچھ نمی کے جو نظر نہیں آتے باریک باریک پانی کے تھوک کے ذراعات بھی نکلتے ہیں جو اکثر اوقات آپ کو دھویں کی صورت میں سردیوں میں نظر آتے ہیں وہ کیا ہوتی نمی ہوتی ہے تو وہ جراسیم مائکرو آرگنزم اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ان پر سوار ہو کے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر سکتے ہیں تو وہی بات بتا رکھئے کچھ میٹر کچھ ڈری ڈسٹ یعنی ریت کے ذراعات یا کچھ ڈروپلیٹس پانی کے ذراعات وہ لدے ہو سکتے ہیں کس سے مائکرو آرگنزم سے ٹرانسومیشن آف ایئر بارن مائکرو آرگنزم ہوا میں موجود جو مائکرو آرگنزم ہیں ان کے ٹرانسومیشن کیسے ہوتی ہے ابتا یہ دیکھیں نیچے چارٹ بنایا گیا ہے کہتا ہے اورگنزمز آر سپریڈ بائی کفنگ یہ آرگنزم سپریے کی صورت میں باہر نکلتے ہیں جب ہم کھانستے ہیں اور چیکتے ہیں انسانوں کے سانس کے راستے سے سپریے ہوتے ہیں اور جو ہوا کے اندر ریت کے ذراعات گھوم رہے ہوتے ہیں کرنٹ فرم دا آرس سرفیسز جو زمین سے ایسے ذراعات بھی مائکرو آرگنزم کو لے کے آتے ہیں تو کیا ہوا کچھ تو سپریے ہوئے ہماری کھانسی سے اور چیک سے اور کچھ مٹی سے مٹی کے ذراعات پر سوار ہوگے مائکرو آرگنزم تو یہ ہوا میں موجود ہو سکتے ہیں یہ ہوا میں موجود ہو سکتے ہیں یہ ہوا میں موجود جو اورگنزم ہے یہ ہر مٹی کے ذراعات پر سوار ہو سکتے ہیں ان لارج ڈروپلیٹس اور جو بڑے بڑے پانی کے ذراعات ہوں تھوک کے ذراعات ہوں ان کے اوپر بھی سوار ہو سکتے ہیں یہ that remain suspended only briefly جو کہ لٹکے رہ سکتے ہیں ہوا کے اندر suspended کا مطلب کیا ہے رہ سکتے ہیں کافی دیر تک بٹا کہیں پہ بھی آپ کو مٹی نظر نہیں آرہی لیکن مٹی ہوتی ضرور ہے کوئی گھر بند پڑا ہو جس کو آپ آٹھ یا دس دن صفائی نہ کریں تو اس کے برتنوں پہ اس کے بیڈ پہ اس کے اگر اندر ٹیبل پڑی ہے شیشے کی تو اس پہ مٹی دیکھی جا سکتی ہے وہ مٹی کے dust کے particles ہوتے ہیں اور ان کے اوپر وہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں مایکرو آرگنزم کہ وہ جیسے جہاز پہ ہم لوگ سوار ہوتے ہیں تو ان dust particles کے اوپر بھی وہ مایکرو آرگنزم سوار ہو سکتے ہیں and ان droplets nuclei اور جو droplets ہیں ان کے nuclei یعنی ان کے درمیان میں موجود ہو سکتے ہیں which result when small liquid droplets evaporate جب چھوٹے چھوٹے یہ droplets ہیں پانی کے کترے ہیں جو ہمارے سانس میں موجود ہوتے ہیں جیسے یہ بخارات بن کر اڑتے ہیں تو یہ ان کے اوپر سوار ہو سکتے ہیں پھر آ جائے گا انٹرڈیوز انٹو دا ایئر می بی ٹرانسپورٹڈ آ فیو فیٹ جو ہوا کے اندر مایکرو آرگنزم ہوتے ہیں وہ چند فیٹ تک ٹریول کر سکتے ہیں اس لئے کرونا کے اندر کا کم از کم ایک دوسرے سے چھ فٹ کا فاصلہ رکھیں ٹھیک ہے تو وہ چند فیٹ تک تو جا سکتے ہیں آر مینی مائلز یا کئی میلوں تک بھی جا سکتے ہیں جدر جدر وہ droplets اٹھتے جائیں گے نمی ہے ہوا میں جیسے جیسے وڑتی جائے گی تو بیٹا سوریا میں تھوڑا سٹاپ کرنا پڑا تھا یہ تو یہ مایکرو آرگنزم چند فیٹ تک جا سکتے ہیں یا کئی میلوں تک جا سکتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو سیکنڈوں میں ہی مر جاتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو زندہ رہتے ہیں ہفتوں تک بھی زندہ رہ سکتے ہیں اور مہینوں تک بھی زندہ رہ سکتے ہیں تو بیٹا یہ سارا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مایکرو آرگنزم جو ہے وہ ہوا میں موجود رہ سکتے ہیں مر بھی سکتے ہیں زندہ بھی رہ سکتے ہیں چند فیٹ کے فاصلے پر بھی جا سکتے ہیں اور لمبے فاصلے بھی تیع کر سکتے ہیں تو اس لیے تھوڑی بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے اچھا فیٹ آف ائر بون مایکرو آرگنزم فیٹ کہتے ہیں قسمت قسمت میں کیا لکھا ہے جو ہوا میں موجود مایکرو آرگنزم ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہتا ہے ان کی جو قسمت ہے ائر بون مایکرو آرگنزم کی اس کا فیصلہ موسمی حالات پر ہوتا ہے اٹموسفیرک کنڈیشن پر ہوتا ہے کہ انہوں نے جلدی مرنا ہے یا لمبے عرصے تک زندہ رہنا ہے تھوڑے فاصلے تک جا کر رک جانا ہے یا دور تک سفر کرنا ہے یہ سارے کیا ہیں موسمی حالات پر ڈیپینڈ کرتے ہیں وہ کون سے ہیومیڈیٹی نمی سردیوں میں نمی زیادہ ہوتی ہے بیٹا ائر ڈروپ لیٹس زیادہ ہوتے ہیں ہوا کے اندر سن لائٹ سورج کی روشنی سورج کی روشنی سے کئی سارے مایکرو آرگنزم مر جاتے ہیں ٹمپریچر ٹمپریچر زیادہ ہو تو بھی مر جاتے ہیں کچھ ٹمپریچر فیوریبل بھی ہوتا ہے ان کے لیے کارامد بھی ہوتا ہے اور سائز آف دا پارٹیکلز ہیرنگ دا بیرنگ دا مایکرو آرگنزم اور وہ سائز وہ پارٹیکل کا وہ سائز بھی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے جس کے اوپر مایکرو آرگنزم سوار ہوتے ہیں تو اس کا سائز کتنا ہے تو یہ سارے چیزیں جو ہے وہ مایکرو آرگنزم کی قسمت کا فیصلہ کرتی ہیں کہ اس نے جلدی مرنا ہے یا دیر سے مرنا ہے لمبے عرصے لمبے وقت تک سفر کرنا ہے یا جلدی کہیں جا کے رک جانا ہے اور پھر اگلی چیز کیا ہے نیچر آف مایکرو آرگنزم اور مایکرو آرگنزم کی نیچر کیسی ہے وہ جلدی مرنے والے ہیں یا دیر تک زندہ رہنے والے ہیں مثال کیا ہے the degree of susceptibility are resistance of particular species to the new physical environment کہ یہ نیچر کیا مایکرو آرگنزم کی کہ یہ وہ ڈگری ہے قائم رہنے کی زندہ رہنے کی کس کی کسی بھی پارٹیکل کی species کی جو نئی انوائرمنٹ میں زندہ رہ سکتا ہے کچھ مایکرو آرگنزم ہیں جو نئی انوائرمنٹ میں زندہ نہیں رہ سکتے کچھ ایسے ہیں جو رہ سکتے ہیں جیسے ٹی بی کے ٹیوبر کلوسس کے وہ لمبے عرصے تک زندہ رہتے ہیں جس بندے کو ٹی بی ہے اس لئے اس کو کہتے ہیں کہ اپنے برتنے لیتا کر لے اور موہ پہ ماسک لگا کر رکھے اور کھانسے اور چھیکے تھوک وغیرہ سے اپنے بچوں کو گھر والوں کو دور رکھے کیونکہ جو ٹی بی کے جراسیم ہیں وہ لمبے عرصے تک زندہ رہ سکتے ہیں پھر آ جائے گی the microbial content of air جو ہوا کے اندر microbial ہیں مایکرو آرگنزم ہیں ان کا content کتنی تعداد ہو سکتی ہے آلدو اگرچہ no micro organism are indigenous to air اگرچہ کوئی بھی مایکرو آرگنزم جو ہے وہ اتنی ایک خاص مقدار میں ہوا میں موجود نہیں ہوتا the air in our immediate environment as well as the several miles above the earth surfaces over land as well as over the water contains various species of مایکرو آرگنزم in large or small numbers بہت پیاری بات کی ہے وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو ہماری environment ہے immediate environment immediate کہتے ہیں جہاں ہم بیٹھے ہیں ہمارے بالکل ساتھ ساتھ قریب کی environment اس کو کیا کہیں گے immediate environment اور اس کے ساتھ کئی میلوں تک دور دور تک زمین کے اوپر بھی اور پانی کے اوپر بھی مختلف قسم کی جو species ہیں مایکرو آرگنزم کی وہ تھوڑی مقدار میں یا زیادہ مقدار میں موجود ہو سکتی ہیں indoor air آگے بٹا کمروں کے اندر کی ہوا the degree of microbial contamination of indoor is influenced by factors such as جو مایکرو آرگنزم سے الودگی ہے اندر کی ہوا میں وہ متاثر ہوتی ہے کس سے ventilation rates کے ہوا آنے جانے کا کمرے میں ہوا کے گزر کا راستہ کیسا ہے ventilation اچھی ہوگی مایکروبز کم ہوں گے crowding کتنے لوگ رہتے ہیں دوسرے ملکوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ قرائے زیادہ ہیں کنیڈا وغیرہ وہاں پہ ایک ایک کمرے میں زیادہ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں خدا نہ خواستہ اس میں کوئی گندے لوگ رہ رہے ہیں یا گندی environment میں کام کرتے ہیں ان کے کپڑوں کے ساتھ جو جرہ سیم لگ کے آئے ہیں تو اس کمرے کی atmosphere میں زیادہ جرہ سیم پائے جائیں گے تو crowding بھی ایک اہم کردار ادا کرتی ہے nature and degree of activity of the individuals اور جو اس کے اندر رہ رہے ہیں لوگ ان کی کام کرنے کے ڈگری کیا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بچارے وہ کودہ شودہ چننے کا کام کرتے ہیں یا کوئی ایسا کام جو جرہ سیم سے علودگی کا باعث بنتا ہے اور وہ نہاتے نہیں ہیں اور ایسے ہی آ کے لیٹ گئے اس کمرے کے اندر تو وہاں پہ جرہ سیم زیادہ ہو سکتے ہیں یا ایسا ہے کہ انہوں نے کپڑے اتارے اور وہیں پہ ٹانگ دیئے اور اس کے ساتھ ان کپڑوں کے ساتھ جرہ سیم لگے ہوئے تھے تو وہ ہوا کے ساتھ یا ان کے سانس کے ساتھ ان کے سانس کے راستے سے انٹر ہو سکتے ہیں تو ان کی ڈگری کیا ہے انڈیویجولز کی کام کرنے کی ایکٹیویٹی کرنے کی یہ بھی دیکھنا آپ نے اب اککپائنگ کوارٹرز اور جن کوارٹرز میں وہ رہتے ہیں انڈیویجولز تو اس کی نیچر دیکھنا ہے کہ کیسا کوارٹر ہے ہو سکتا ہے وہ کوارٹر ہی گندہ ہو ٹھیک ہے گندگی ہو اس کے اندر اور ان کے کام کی بھی نیچر کو دیکھنا ہے انڈور ایئر جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ان سارے چیزوں سے تو یہ کوئی پوچھ لے انڈور ایئر کس چیز سے متاثر ہوتی ہے تو آپ نے ان چاروں چیزیں لکھ دینی ہے پھر آ جائے گا سرفیس آف سوریسورسز آف ٹرانسمیشن ٹرانسمیشن کے جو سورسز ہیں ایک جگہ سے دوسرے جگہ کیسے ٹرانسمیٹ ہوتے ہیں یہ مایکرو آرگنزم ٹھیک ہے کہتے ہیں دا ایئر بون مائیکرو آرگنزم آر کیریڈ آن دا ڈسٹ پارٹیکلز یہ پہلے ہی بات ہو چکی ہے کہ ہوا میں موجود جو مائیکرو آرگنزم ہے وہ کس پر سوار ہو کے جاتے ہیں ڈسٹ پارٹیکلز پہ مٹی کے ذرات پہ آر انڈروپلیٹس یا پانی کے چھوٹے چھوٹے کتروں پر سوار ہو کے جاتے ہیں ایکسپیلڈ فرام دا نوز جو آپ کے ناک سے نکلتے ہیں چھیکنے کے دوران آر پلیٹس باہر نکل رہے ہوتے ہیں سنیزنگ چھینک رہا ہوتا تب بھی نکل رہے ہوتے ہیں کفین کھانسی لے رہا ہوتا ہے تب بھی نکل رہے ہوتے ہیں تو یہ کیا ہے سورسز آر ٹرانسمیشن ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ مائیکرو آرگنزم کے پہنچنے کے ٹھیک ہے تو پھر ان کا سائز کیا کیا ہو سکتا ہے مائیکرو آرگنزم کا یہ ہم نے دیکھنا ہے بٹا سائز دیکھنا ہے بٹا پارٹیکلز آف دا ڈسٹ جو مٹی کے ذراعت ہوتے ہیں ریز فرام دا سرفیسز جو سطح سے اٹھ رہے ہوتے ہیں اینڈ روپلیٹس اور جو وہ پانی کے کترے ایکسپیلڈ فرام دا ایسپیریٹی ٹریکٹ جو آپ کے سانس کے راستے سے باہر نکلے ہیں ویری ان دیر ڈائیمنشنز ان کی جو سمتیں ہوتی ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں ویری کس کے لئے آیا ہے مختلف کے لئے آیا ہے مختلف سمتوں میں جا سکتے ہیں یہ ٹھیک ہے افرام مائکرومیٹر سٹو میلی میٹر مائکرومیٹر سے میلی میٹر تک جا سکتے ہیں مائکرومیٹر بہت چھوٹے ہوتے ہیں میلی میٹر تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو یہ ان کے ڈسٹ کا سائز جو ڈسٹ پارٹیکل ہیں مٹی کے ذراعت ان کا سائز میں مختلف ہو سکتا ہے اور جو ڈروپ لیٹس ہیں پانی کے کترے نمی کے کترے وہ بھی مختلف سائز کے ہو سکتے ہیں جو لو مائکرو میٹرز کے ہوتے ہیں ان کی رینج زیادہ ہوتی ہے اور وہ ہوا کے ساتھ لمبے عرصے تک ہوا میں اڑھ سکتے ہیں لانگ پیرٹ آف ٹائم تک رہ سکتے ہیں جبکہ جو بڑے ڈروپ لیٹس ہوتے ہیں کترے ہوتے ہیں اور مٹی کے جو درات ہوتے ہیں بڑے بڑے سائز کے سیٹل ریپنڈلی نیچے بیٹھ جاتے ہیں جلدی سے اور مختلف سطح کے اوپر یہ مٹی جم جاتی ہے اور یہ جو مٹی ہے دوبارہ سے ہوا کے ساتھ فورا ہی اڑھ سکتی ہے جو کمرے کے اندر جو ایکٹیوٹی ہوگی کام ہوگا کوئی بھی ہوگا کوئی بندہ سانس لے گا یا قریب سے گزرے گا وہ ڈروپ لیٹس یا وہ ڈسٹ پارٹیکل اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ وہ خود بخود ہی اس کے قریب سے گزرنے سے ہی اڑھ سکتے ہیں تو ان کے اوپر مایکرو آرگنیزم ہو سکتے ہیں بڑے ہوں گے تو جلدی سے نیچے بیٹھ جائیں گے چھوٹے ہوں گے تو وہ کئی دور تک ہوا میں اڑتے پھر سکتے ہیں تو ان کا سائز ڈپینڈ کرتا ہے ڈروپ لٹس پر اور ڈسٹ پارٹیکل کے سائز پر پھر آ جائے گا ٹیپیکل اگزمپلز کیا ہیں ٹیوبر سیلی بیسیلائی ہے ٹیوبر سیلی بیسیلائی ہے بٹا یہ بیکٹیریاں ہیں ٹی بی کے ٹیوبر سیلی بیسیلائی have been isolated from the dust of سنیٹوریا یہ سنیٹوریا بٹا ایک علاقہ ہے ٹیوبر سیلی بیسیلائی جو ہے وہ الگ کیے جاتے کیلے کیے گئے ہیں سنیٹوریا کی dust سے اور یہ سنیٹوریا بٹا علاقے کا نام بھی ہے ویسے اور سنیٹوریا کہتے ہیں آپ کی جو مٹی ہوتی ہے نا جو گندی مٹی ہوتی ہے جو گٹروں بغیرہ کی تو یہ سنیٹوریا جو ہے بٹا کئی سارے میننگز میں آتا ہے سنیٹوریا ایک علاقے کا نام بھی ہے سنیٹوریا کسی صحت افضاء مقام کو بھی کہتے ہیں سنیٹوریم اور سنیٹری ورکرز جو ہوتے ہیں نا یہ جو گٹروں وغیرہ کا کام کرتے ہیں گلیوں کی صفائی کرتے ہیں اس کو سنیٹری ورکر کہتے ہیں تو سنیٹوریا یہ بھی ہو سکتا ہے تو جو بھی ہے صحت افضاء مقام کی مٹی لے لو وہاں سے بھی جرا سیم کو لگیا جا سکتا ہے اور جو سنیٹری کی مٹی جیسے گٹروں وغیرہ کے صفائی کر کے وہیں پہ گندہ مواد نکال دیتے ہیں اس مٹی میں بھی جرا سیم ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ٹیوبرسیلی بیسیلائی علاق کیے گئے ہیں دسٹ آف سنیٹوریا سے پھر آ جائے گا ڈفتہریہ بیسیلائی بیسیلائی بڑا آپ نے پڑھا ہوگا بیکٹیریا کی جو وہ قسم جو راد شکل کی ہوتی ہے ان کو کیا کہتے ہیں بیسیلائی یہ بیکٹیریا کی قسم ہے ٹیوبرسیلی بیسیلائی ہوتا ہے سوری بٹا تھوڑا سا روکنا پڑا تھا ہمیں تو بیسیلائی کی بات ہو رہی تھی بیسیلائی کہتے ہیں بٹا ایسے بیکٹیریا جو راد شکل کے ہوں بیسیلائی کہلاتے ہیں اور جو کوکسائی ہوں وہ گول شکل کے ہوتے ہیں تو یہ ڈفتہریہ ایک بیماری ہے جس کو بیٹا خناک کہتے ہیں ڈفتہریہ کو یہ ڈفتہریہ چھوٹ کی بیماری ہے ایک سے دوسرے کو بھی لگ جاتی ہے تو ڈفتہریہ بیسیلائی ڈفتہریہ یعنی خناک کی بیماری کے جو رسیم ہے راد کی شکل کے ہیمولائٹک سٹیپٹو کوکائی اور ہیمولائٹک کہتے ہیں ہیمو گلوبین کو توڑنے والے سٹیپٹو کوکسائی جو گول ہوتے ہیں جو فرش کی مٹی ہے اس سے علاق کیے گئے ہیں نیئر پیشنٹس ان مریضوں کی قریب قریب سے ہاربرنگ دیز آرگنیزم یا ان کیریئر سے جو ایسے جانداروں کو یعنی کے اپنے پاس رکھتے ہیں یعنی جو مریضوں کے ڈفتہریہ کے یا ہیمولائسس کے جہاں ان کا علاج ہو رہا ہوگا مریضوں کا ہسپتال میں وہاں کی مٹی سے یہ ایسے جو بیسلائی ہیں یعنی بیکٹیریا سٹیپٹو کوکسائی اور بیسلائی ان کو علاق کیا گیا اس مٹی سے وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں بٹا کہ اسے مریضوں کے قریب بھی آپ نے احتیاط کرنی ہے اور وہاں پہ مٹی میں پہنچے کیسے یہ جو جراسیم ہے یہ تو ان کے سانس میں ہوں گے ان کے اندر ہوں گے باڈی کے اندر تو ان کے سانس کے راستے باہر آئے ان کے سانس کے راستے باہر آنے کے بعد اس ہوا میں موجود رہے اور ہوا سے کہاں پہنچے نیچے گر گئے اور جب وہ ڈسٹ انہوں نے اکٹھی کی اور اس کا معاینہ کیا تو ایسے جراسیم وہاں سے ملے تو یہ تھے بٹا انڈور ائر انڈور ائر کے اندر کون کون سے جراسیم پائے جاتے ہیں بیکٹیریا پائے جاتے ہیں یہ تھا ان کا علم پھر ہم پڑھیں گے بٹا آؤڈور ائر آؤڈور ائر کہتے ہیں کمروں سے باہر کی جو ہوا ہوتی فضا ہوتی ہے اس میں کون کون سے جراسیم ہوتے ہیں وہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے آج کے لیے ہمارا اتنا ہی اللہ حافظ